اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ نے فاس ویڈیو میں دیکھا کیپ کارٹ والوں نے ایک ایسا نیو فیچر دیا ہے جس سے آپ اپنی کسی بھی نارمل ویڈیو کو ہائی کوالٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں پہلے ہم کسی اور ایپس میں انہینس ویڈیو کرتے تھے لیکن اب کیپ کارٹ والوں نے بھی ایک نیو فیچر دیا ہے جس سے آپ اپنی کوئی بھی نارمل ویڈیو کیپ کارٹ کے اندر سے ہی اس کو انہینس کر سکتے ہیں اس کو ایچ ڈی میں کنورٹ کر سکتے ہیں بلکل نارمل ویڈیو کو ہائی کوالٹی میں آپ جو ہے کیپ کارٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو گائیز ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کرنے تو واش کرنا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر لینا ساتھ میں مارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایگن پر کلک کر لینا تک ہماری اینوالی ایسیانوی ویڈیو ایسیانوی اپ ڈیٹ اب تک سانی سے پہنچیں تو گائیز چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پلے سٹور میں آنا ہے ٹھیک ہے پلے سٹور میں آنے کے بعد یہاں پر کیپ کارٹ کو آپ نے سرچ کر کے اپ ڈیٹ کر کے اوپن کرنا ہے اگر آپ نے اپ ڈیٹ نہ کی تو آپ کو وہ والا فیچر نہیں ملے گا تو اس لیے آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو اوپن کے بٹن پر کلک کرنا جو ہی کلک کریں گے گائیز تو کچھ اس طریقے سے اس کنٹر فیس آ جائے گا تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر جو ایڈ آئے اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گائیز یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے نیو پرجیکٹ کے اوپشن پر کلک کرنا کلک کرنے کے بعد گائیز کچھ اس طریقے سے آپ اپنی جو ویڈیو جس کو آپ نے نارمل ویڈیو کو ہائی میں کنوارٹ کرنا ہے ہائی کوالٹی میں اس کو ایڈ کر لینا ہم اس ویڈیو کو ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد گائید یہاں پر آپ کو یہ سارچ والا آپشن ملے گا آپ اس پر کلک کرنا کلک کرنے کے بعد گائید یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے سے اس کا انٹر فیس ملے گا تو آپ نے یہاں پر سارچ کرنا ہے یہاں پر آپ نے کرنا ہے ایمیج ٹھیک ہے یہاں پر جو چیز بتاؤں آپ نے وہی سارچ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آگے ہم کوالٹی لکھتے ہیں اور سارچ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں ہیں تو یہاں پر آپ کو image quality اور video quality کا option ملے گا آپ video quality کے option پر click کا لینا click کرنے کے بعد guys کچھ اس طریقے سے جو ہے یہاں پر آپ نے اس کو یہاں پر لے کے آنا ہے end تک ٹھیک ہے end تک لے کے آنے کے بعد guys کچھ اس طریقے سے آپ کی جو ہے یہ جو ہے apply ہونا start ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سا wait کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے apply ہونے دینا ہے اس کے بعد guys کچھ اس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس سے آپ کا صحیح نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے back آنا ہے ٹھیک ہے search کی button پر click کرنا اور یہاں پر آپ image quality کی option پر click کر کے یہاں پر آپ نے اس کو جو ہے یہاں پر select کا لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے یہاں پر اس کو کچھ اس طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو بھی کچھ اس طریقے سے اس کو ہم جو ہے back جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر new project option پر click کریں گے end پر click کر لینا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے سارچ کی بٹن پر کلک کرنا اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ایمیج کوالٹی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جو ہے ایمیج کوالٹی لکھیں گے اور سارچ کی بٹن پر کلک کریں گے تو اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایچ ڈی ہوگا آپ نے اس کو یہاں پر ایو ایچ ڈی پر کلک کر لینا ٹھیک ہے جو یہ آپ کلک کریں گے گائز تو آپ نے اس کو اپلائی ہونے دینا یہ فیچر یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے اس کو اپلائی ہونے دینا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو کا ریدالٹ اور کوالٹی چیک کر لینا تو گائز ابھی ہم اس کو ہونے دیتے ہیں تھوڑی دیر ہم ویٹ کرتے ہیں تو گائز کچھ اس طریقے سے یہ جو ہے اپلائی ہونے والا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپلائی ہو چکا ہے اب آپ اپنی ویڈیو کا ریدالٹ دیکھ سکتے ہیں ٹکے سائن پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم ویڈیو کو پلے کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہاں پر آپ کو فل ایچ ڈی جو ہے ہو کے آپ کو جو ہے نارمل ویڈیو ایچ ڈی میں کنورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو یہاں پر کلک کرنا اور یہاں پر آپ نے اس کو سلیٹ کرنا اور یہاں سے آپ نے ایکسپورٹ کا لینا ہے تو گائز یہاں پر آپ کی ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے گی تو گائز کچھ اس طریقے سے کیپ کٹ کے اندر سے آپ اپنی نارمل وی� ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں